دنیا بھر کے موقعین اور معالجوں کے متفقہ رائے سے ثابت ہوا ہے کہ پاک تازہ سبزیاں جسم کو ہشاش بشاش اور ہلکہ پھلکہ رکھتی ہیں زندگی میں فٹ رہنے کے خواہش مند اس کے ذریعے اپنے بڑھتے ہوئے کولیسٹرول پر بھی کابو پاسکتے ہیں مناسب غزہ ایک طرف تو انسان کو بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے جبکہ دوسری طرف بہت سی ممکنہ بیماریوں سے بچاؤں میں بہت معاون اور مفید ثابت ہوتی ہے ہری بھری اور تازہ سبزیوں کا سلات ہر شخص کو کھانے کے ساتھ پسند ہوتا ہے بہتر ذائقے کے ساتھ ساتھ سلات بھرپور غزائیت کا خزانہ ہوتا ہے غزائیت سے بھرپور سلات اور سبزیاں نظام حازمہ درست اور دن بھر کے پروٹین اور ویٹامین کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ تازہ سبزیوں سے بنے سلات کے استعمال سے دل کی بیماریوں اور بلڈ پیشر کے خطرات کو کم کرنے بھی بھی مدد ملتی ہے سبز پتوالی سبزیاں غزہ کے طور پر استعمال کرنے سے سرطان جیسے خطرناک مرز سے بچا جا سکتا ہے جبکہ زیادہ پکے اور جلے ہوئے کھانے اس جان لیوہ مرز میں مبتلا کرنے کا خطرہ بن سکتے ہیں نظام حازمہ کے لیے بہترین غزہ، تازہ سبزیاں اور پھل ہیں ان میں وہ تمام قسم کے ویٹامین اور لازمی نمکیات موجود ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کی کارکردگی کے لیے لازمی ہیں سبزیوں اور میوہ جات میں موجود غزائی اجزاء ہمارے جسم کے نظام قوت مدافیت کو زندہ، مضبوط، توانہ اور فعل بنائے رکھتے ہیں جس سے ہمارے نظام حازمہ کے سب ہی آزہ تندرست و توانہ رہتے ہیں اور جسم کے دیگر نظاموں میں بڑے گہرے اور درست اثرات مرتب کرتے ہیں ان غزاؤں میں کافی مقدار میں ریشہ موجود ہوتا ہے جو ہماری آنٹوں کے لیے بہت مفید ہے میوہ جات اس لیے بھی نفع بخش اور زد سرطان ہیں کیونکہ ان میں وہ کیمیائی اجزاء جو ان قدرتی پھلوں کو سبز، لال، زرد، نارنجی رنگ بخشتے ہیں وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں یہ کیمیائی اجزاء نظام قوت مدافعت کو مختلف بیماریوں اور سرطانوں سے لڑنے کے لیے ایک مضبوط اور دیر پاس سہارا فرہم کرتے ہیں سبزیوں میں ویٹامن ڈی بھی پائے جاتا ہے جو آنٹوں کو سرطان سے بچانے کے لیے ایک انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے دودھ کا استعمال ہمیں بیماریوں سے نجات دلاتا ہے پرو بائیوٹکس کی وافر مقدار دہی میں پائے جاتی ہے اس لیے دشمن جرسیم کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر روز دہی کا استعمال لازمی ہے گاجر ایک ایسی سبزی ہے جو پھلوں میں بھی شمار ہوتی ہے گاجر عموماً پکانے، کچھی کھانے اور اچار بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے طبی ماہرین کے مطابق اس کا جوس صحت کے لیے انتہائی مفید ہے تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ گاجر کا متواتر استعمال سرطان کے موزی مرز پر کابو پانے میں معون ثابت ہوتا ہے گاجر کے جوس میں وٹمن اے کا بہت بڑا زخیرہ موجود ہوتا ہے جو نہ صرف پیٹ کے کیڑے ختم کرتا ہے بلکہ گاجر کھانے سے قوت بنائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے گاجر جسم میں خون بڑھاتی ہے اور چہرے کی رنگت نکھارتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا استعمال بعض سہنی بیماریوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ دماغی پریشانی ختم کرتا ہے اور روح کو تازگی بخشتا ہے ایوب ذریع تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سبزیوں کا سالانہ فیکس استعمال پچاس کلو گرام ہے جبکہ دیگر ممالک میں ہر شخص سالانہ عوستن ایک سو پانچ کلو گرام سبزیاں استعمال کرتا ہے طبی نکتہ نگاہ سے ہر شخص کے لیے سال بھر میں کم از کم تیہتر سے اسی گرام سبزیوں کا استعمال ضروری ہے دوست ہمسایہ ملک چین میں شرع امراض نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ چین میں تقریباً ہر شخص سال بھر میں تین سو گیارہ سے تین سو پندرہ کلو گرام سبزیاں استعمال کرتا ہے جس کے باعث وہاں کے عوام میں بیماریوں کی شرع انتہائی کم ہے سبزیوں کو خوش ذائقہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں پانی کا استعمال نہ کریں کیونکہ قدرتی طور پر سبزیوں میں پانی کی اتنی مقدار ہوتی ہے جو انہیں بہ آسانی گلہ دیتی ہے لیکن ایسی سبزیاں جو ذرا دیر میں گلتی ہیں جیسے اروی، سیم کی پھلیاں وغیرہ انہیں پکانے سے پہلے تھوڑا سا اوال لیں پھر سبزیوں کی خاصیت کے مطابق ان میں مسائل استعمال کریں سخ سبزیاں مثلا گاجر، چکندر، گوپی اور ٹنڈو کو چٹپٹا بنانے کے لیے ان میں کچھ زیادہ مرچیں، ٹیمارٹر یا دہی کے ساتھ، ادرک، لہسن اور پیاس وغیرہ ڈال کر اتنا لذیذ بنا دیں کہ ان میں سے اٹھتی من موہنی مہک سب کا دل للچا دے لیکن نرم سبزیوں کو ہلکے مسالے میں پکانا بہت بہتر ہوتا ہے انسان کا جسمانی نظام ایک مشین کی طرح ہوتا ہے مشین کو روہ رکھنے اور اس کی کارکردگی سے طویل عرصے تک فائدہ اٹھانے کے لیے جس طرح اس کے پرزوں کی صفائی، مرمت اور اچھی کالٹی کے فیول کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح انسانی جسم کو صحت مند رکھنے اور بیماریوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی غزہ کا انتخاب کریں جو کہ ایک متوازن غزہ ہو جس میں تمام غزائی اجزہ جسمانی ضرورت کے مطابق ہوں امریکی سائنس دانوں نے اپنی تازہ تحقیق میں انکشاف کیا ہے کہ سبز پتو والی سبزیوں کے استعمال سے سرطان جیسے خطرناک مر سے بچا جا سکتا ہے ذرائع ابلاخ کے مطابق امریکی انسٹیٹیوٹ آف واکشنٹن کی تحقیقی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سبزیوں میں ایک خاص قسم کا جز پایا جاتا ہے جو سرطان کو جسم میں پیدا ہونے سے روکتا ہے ان سبزیوں میں بندگوبی، پیاز، لہسن اور دیگر دوسری سبزیاں شامل ہیں رپورٹ میں بھی مزید کہا گیا ہے کہ کھانے پینے کی آداد بھی سرطان کو پیدا ہونے اور بڑھنے سے روک سکتی ہیں جبکہ زیادہ پکے اور جلے ہوئے کھانے کھانے سے اس جان لیوہ مرض میں مبتلا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے امریکہ میں کی جانے والی ایک تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ غزہ میں سبزیوں کا زیادہ استعمال کرنے والی خواتین میں چھاتی کا سرطان کا خدشہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ غزہ میں گاجر، بندگوبی اور پھول گوبی کا استعمال اس سلسلے میں انتہائی مفید ہے تازہ سبزیاں اور پھل کھانے کے بعد دل کے دورے کا امکان کم ہو جاتا ہے سبزی کھوڑ شہری بھی اس تحقیق پر خوش ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ سبزیاں ان کے لیے مفید ہیں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ تمام افراد کو اچھی صحت کے لیے فاس فوڈ کے بجائے تازہ سبزیاں اور پھل کھانے کو ترجیح دینی چاہیے اس سے ان کی صحت پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے سبزیاں مادنیات اور وٹیمن کا خزانہ ہیں یہ انسان کو بھرپور غزائیت فرام کرتی ہیں بہت سی سبزیاں کچھی یا پکا کر کھائی جا سکتی ہیں سوال یہ ہے کہ سبزیاں کچھی کھانا بہتر ہے یا پکا کر انہیں تناول کیا جائے اس سوال کا جواب آسان نہیں وجہ یہ ہے کہ بعض سبزیاں پکانے سے ان کے کچھ مادنیات اور وٹیمن زائع ہو جاتے ہیں جبکہ کچھ سبزیاں پکانے سے الٹا اثر ہوتا ہے یعنی ان کے مادنیات اور وٹیمن پکانے سے بڑھ جاتے ہیں سائنس جیسے جیسے سبزیوں پر تحقیق کر رہی ہے یہ بات ثابت ہوتی جا رہی ہے کہ بیماریوں سے بچاؤں اور صحت برقرار رکھنے کے لیے سبزیاں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں سبزیوں میں موجود غزائیت حیران کن ہیں سبزیاں اللہ تعالیٰ کی قابل قدر نحمت ہیں لہسن ہی کی مثال لے لیجئے انسانی صحت پر لہسن کیا اثرات مرتب کرتا ہے اس بارے میں گزشتہ بیس برسوں کے دوران کموں بیش تحقیقے کی جا چکی ہیں لیکن یہاں پر صرف چند ایک کا ہی تذکرہ کیا جا رہا ہے